بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دیکھنے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم میں حکیم سمیر اللہ اور آج گل کریں گے کرنجوے دے بارج کرنجوہ ایک کانٹے دار پودے دا نام ہے اور اس نو کرنجوے دا پودا کیا جند ہے اس پودے نو دو تین انچ لمبیاں کانٹے دار پھلیاں لگ گیاں نے اور ہر پھلی دے بچوں کم از کم دو یا تین دانے اتنے اتنے کرنجوے دے نکل دیں کرنجوہ جڑائے اس دی جاڑے اس دے پتے اور اس دا مغز دو آدے دورتیں استعمال کی تجند ہے اور طب دے بچ اس دا ایک بہت عالی مقام ہے اور ایک بہترین میڈیسن ہے کرنجوے دا مزاج مختلف مصنفین نے گرم اور خوشک لکھیا ہے لیکن میں اس نل بلکل اتفاق نہیں کرتا کرنجوہ دراصل سرد اور خوشک میڈیسن ہے کیونکہ اس دے اندر جسم دے اندروں بلغمی رتوبات خوشکرن والی خاصیت بہت زیادہ موجود ہے اس دا ذائقہ بہت زیادہ تلخ یعنی کڑوائے اور اس دے مغز دی مقدار خوراک دو سو پنجاب میلی گرام تو لے کے ایک ہزار میلی گرام دے دو کیپسول تک استعمال کروائے جا سکتی ہے کرنجوے دے مغز دے افالو اثرات دے بارش بات کرنگا یعنی اس دے یوزیس کینے اور اس نوں کنہ کنہ بیماریاں سے کامیاب طریقے نہ استعمال کیتا جانتا ہے تیستہ مغز نوکتی بخارہ باستے بہت زیادہ مفید ہے نوکتی بخارہ کو مراد جتنے ہی وائرل بخارنے یعنی موسمی بخارنے ٹائپ فائٹ ہے ملیریہ ہے یا ڈنگی ہے انہ بخارہ سے کرنجوے دے مغز نوں بہت اچھے طریقے نہ استعمال کیتا جانتا ہے کرنجوے دے مغز قاتل کرم شکم ہے اس تو مراد ہے کہ جنہ بچیاں دے پیٹ دے اندر کیڑے بن جانتے ہیں یا ملاب بن جانتے ہیں یا انہوں نے خوراک نہیں لگ دی دن با دن کمزور ہوندے جانتے ہیں اور پتہ کرنے تو بادے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پیٹ دے اندر کیڑے ہیں انہ بچیاں نوں کرنجوے دا ایک دانے دا مغز نکال کے اور اس دے برابر بزن گوڑی یا شکر ملا کے ایک ڈوز اگر آتھوں استعمال کروا دیتی جائے صبح نوں انہوں نے پیٹ دے اندر تمام کیڑے انہوں نے تمام بچے اور انہوں نے انڈے تک جسم چھو باہر خارج ہو جانتے ہیں کرنجوے دا فے تشنجے یعنی کہ جسم دے اندر جتنا ہی کھچاؤ اور اکڑاؤ پٹھی اندر آ جانتے ہیں انہوں نے کرنجوے دے مغز نال لاؤنگ دا پورڈر ملا کے استعمال کرنے جسم دے تمام پٹھیانہ تشنج ختم ہو جانتا ہے دو عدد کرنجوے دے دانے بمے پوسٹ یعنی چھلکے دے سمیت اس نوں جلا کے اس نوں پورڈر کر کے اور شہد اندر ملا کے اگر اس نوں رات دے ٹائم سون تو پہل نہ لے لے جائے دمے دے مریضہ واسطے بہت زیادہ مفید ہے اور دمے دے دورے اس دے استعمال نہ رک جانے ہیں مختلف عدویات دے نال کرنجوے دے مغز نو ملا کے دا فے کولنج دے طور دے استعمال کیتا جانتا ہے کولنج یعنی بڑی آن دا اتنا شدید دردے کے مریض چیڑائے وہ بے انتہا مشکل جی چلا جانتا ہے اور اتنی عذیت ناک دردے کے مریض بالکل اکٹھا ہو جانتا ہے اسی دا بھی کھڑا نہیں ہو سکتا اس سورج نصف کرنجوے دا مغز اور ساتھ لانگ دے دانے اور ادھا چمچ اجوائن جے سیدھا ملا کے دے کولنج نو بہت جلدی فائدہ ہو جانتا ہے دہاتا دے اکثر لوگ جیڑے بہت زیادہ عمر سیدھا نے انہوں نے اکثر کولنجی درد ہو جانتا ہے اور وہ حکے دے استعمال کر دے حکے دے اندر اگر ایک مغز نو بیس کے رکھ کے اس نو پیتا جائے انہوں نے کولنج دا بہت زیادہ فائدہ ہون دے کرنجوے دا استعمال ملیریا بخاروہ سے بہت کامیابی نہ استعمال کیا جانتا ہے یعنی تب لرزہ ایسا بخار ہے جس نو ملیریا بھی کیا جانتا ہے اس دوران جسم نو بخار تے جھڑ دیئے لیکن سارا جسم وائیبریٹ کرنا شروع کر دن دا ہے جسم کم بن لگ بند ہے ایسی سورج مغز کرنجوے دا سفوف کالی مرچ دن آل استعمال کرن دا دو یا تین خوراکہ دن آلی ملیریا بخار ختم ہو جانتا ہے کرنجوے اپنے اندر مجفف اور جازب رتبات دی تحصیل بھی رکھتا ہے اس تو مرادے ہوئے کہ بلغمی مادیہ نو کرنجوے جذب اور خوش کر دا ہے ایسے لوگ جڑے بلغم دی زیادتی دی وجہ تو موٹے ہو جانتے ہیں انہ نو کرنجوے دا استعمال بہت جلدی انہ دی جسامت نو پتلا کرنواستے مدد دن دا ہے ایسی صورت دے اندر کرنجوے نو عاملے دے پورڈر دے نال ملا کے استعمال کرنا چاہی دے کرنجوہ دا فے دا فون اور مصفی خون خاصیت بھی اپنے اندر رکھتا ہے مختلف قسم دے پھوڑے جنسیاں واسطے کرنجوے دا استعمال انتہائی مفید ہے اور ایسے لوگ جڑے پاگل کتے دا شکار ہو جاندنے اور او کتے انہا نو زخمی کر دن دنے انہا واسطے کرنجوے دا استعمال آبی حیات ہے اور انہا دے دورے فوراں ختم ہو جاندنے اور ایسے لوگ جنہا نو بلغمی ردبات زیادہ اندھی وجہ تو نرگی دے دورے پھینک دنے یا پھر انہا دے دماغ دے اندر بلغم رشا بہت زیادہ مر جاند ہے انہا واسطے بھی استعمال بہت زیادہ مفید ہے کرنجوہ استعمال کرن دنال انہا دے رحم دے اندروں تمام بلغمی مادے خوشک ہو جاندنے اور بہت جلدی رحم نطفے نو قبول کر لئے دا ہے کرنجوہ دا مغز معین حمل اور محافظ حمل خاصیت بھی رکھ دے ایسیاں اور دا جنہا دے رحم دے اندر بلغمی مادے زیادہ اندھی وجہ تو انہا دا رحم نطفے نو قبول نہیں کر دا اور کئی مدد تک حمل قرار نہیں بندا انہا نو کرنجوہ دا استعمال کرنا چاہی دے اور جس وقت رحم دے اضلات نو تقویت مل جاندی ہے اس وقت حمل دا گرن دا خدشہ بلکل ختم ہو جاند ہے یعنی اس کا تحمل بلکل نہیں ہوں دا اس صورت دے اندر کرنجوہ ایک بہترین محافظ حملوں دی خاصیت رکھتا ہے آج دیئے ویڈیو کرنجوے دے استعمال دے بارے جسی اور اس نو تسی مختلف بیماریاں دے اندر بڑے اچھے طریقے نال استعمال کر سکتے ہو اے میرا دس سال دا طب دے کیریئر دا تجربہ ہے اور اس نو میں بہت جگہ دے استعمال کیتے ہیں اس دے استعمال کرنجوہ اے تمام بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جانگیاں آج دی ویڈیو واسطے فیلال اتنا ہی اجازت دےو اسلام علیکم